اور آپ کو بتائیں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے پر وزیراعظم کے سیس پاٹے وزیراعظم شہباز شریف لاو لشکر کے ساتھ ترکیہ روانہ ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ میں دو روز قیام کریں گے شہباز شریف ترک صدر کے دورہ کر رہے ہیں شہباز شریف ترک صدر رجب طیب بردوان سے بھی ملاقات کریں گے دونوں راہنماوں میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف لاو لشکر کے ہمراہ ترکیہ روانہ ہو گئے ہیں دو روز وہاں پر قیام کریں گے اور یہ بھی بتائیں کہ شہباز شریف ترک صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں شہباز شریف ترک صدر رجب طیب بردوان سے ملاقات کریں گے جبکہ دونوں راہنماوں میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لی گئے یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے آج پھر انہی کی حکومت ہے اور اب تو ہم نے نعرہ نہیں لگایا اب تو ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقیقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے